السلام علیکم فرنس ویلکم دو کارڈ چھوٹ اچھا جی یہ ہماری ہونے لگی ہے تھرڈ ویڈیو آف کمیونکیشن سکیل وچھ ایم سی ایم سی ایم سی رو ون ہم نے بات کی تھی لیولز آف کمیونکیشن کی جس میں ہم انٹرپرسنل کمیونکیشن کو کر چکے ہیں ڈسکس اب ہمارے پاس باری آتی ہے انٹرپرسنل کمیونکیشن کی انٹرپرسنل کمیونکیشن کیا ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے انٹراکٹ کرتے ہیں آیا فیس ٹو فیس یا ایٹ ٹائمز فون کال پر آج کل تو پوسیبل ہے پہلے وقتوں میں نہیں پوسیبل ہوتا تھا کہ ایک سے زیادہ دو سے زیادہ لوگ کمیونکیٹ کر پائیں فون کال پر اب کانفرنس کال ہیں تو فون پر بھی دو سے زیادہ لوگ کمیونکیٹ کر پاتے ہیں تو یہ چیز ہماری کہلاتی ہے انٹرپرسنل کمیونکیشن ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی ہے انٹرپرسنل کمیونکیشن کی وہ یہ ہے کہ انٹرپرسنل کمیونکیشن کرتے ہوئے انسان کے تین کمیونکیشن ایلمنٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ایک تو وہ سینڈ کر رہا ہے میسج دوسرے سے بات کر رہا ہے ایک وہ دوسرے کا میسج ریسیو کر رہا ہے اور تیسرا وہ انٹرپرسنل کمیونکیشن کر رہا ہے اپنے آپ سے مطلب اکثر آپ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہو یا آپ اگلے کہنے والی بات کو فریز کر رہے ہوتے ہو کہ مجھے کیسے کہنی ہے تو آپ کا یہ تین کمیونکیشن ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے بیہیویر انٹرپرسنل سوری انٹرپرسنل کمیونکیشن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں تو بیہیویر بہت اہم کردار دا کرتا ہے مطلب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار وہ تو بڑا روڈ ہے وہ تو اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا مطلب اگلے کا بیہیویر آپ کے کمیونکیشن کو افیکٹ کرتا ہے اب دوسرے کا وہ بیہیویر کیوں ہے میبی وہ انوائیمنٹ کی وجہ سے ہو میبی وہ اس انوائیمنٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہے وہ اس انوائیمنٹ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے یا پھر ان کا نظریہ آپس میں نہ ملتا ہو مطلب یہ کہ جب آپ دو لوگ بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں تو اگلے کا بیہیویر بڑا چڑچڑا پن ہے اس کے بیہیویر میں میبی ریسٹورانٹ کا ایسی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تو اس کو گرمی لگ رہی ہے یا اس کو زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس کو وہ انوائیمنٹ سوٹ نہیں کر رہا تو وہ چڑچڑا سا ہو رہا ہے اور فریم آف ریفرنس یہ ہے ہو سکتا ہے کہ میبی آپ اس چیز کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ایریٹیٹ ہو رہا ہے مجھے یہ پسند نہیں کر رہا پر میبی اس کا بیہیویر جو ہے وہ انوائیمنٹ کی وجہ سے ہو لیکن آپ کی یہ تنگ نظری ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بیہیویر آپ کی وجہ سے ایسا ہے یا اس میں فریم آف ریفرنس میں اور ہیز ایریٹیرین تو آپ دونوں کا فریم آف ریفرنس نہیں ملتا اس وجہ سے آپ کے بیہیویر میں چینجز آ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہاں پر انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں کچھ غلطیاں بتائی ہیں جو ہم کرتے ہیں عام طور پر یہاں پر پوائنٹس میں منشنڈ ہے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں انسانوں کو پہچاننے میں ٹھیک ہے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو ان کے پہلے امپریشن سے جج کرتے ہیں آپ نے عمومن سنا ہوگا کہ فرسٹ امپریشن is the last impression جبکہ کمیونکیشن کی ٹرم میں یہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے کیونکہ ایوری پرسن نوز کہ ہمیں فرسٹ امپریشن اچھا دینا ہے and everyone tries to be nice in his فرسٹ امپریشن لیکن حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے وہ جیسا فرسٹ امپریشن میں پورٹرک کر رہا ہوتا ہے انسان ویسا نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو اس کے فرسٹ امپریشن پر ہی جج کر لیتے ہیں which is the wrong thing ٹھیک ہے everyone in two consistent category مطلب یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں تو ہم اگر ان کے آفس جاتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے والد صاحب ہیں لیکن نہیں وہاں پہ وہ ایک پروفیشنل ہیں وہاں پر وہ کسی سیٹ پر بیٹھے ہیں وہاں پر وہ کسی اور عوضے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو that is the difference لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ہر کسی کو اس کی consistent category میں رکھ دیا ہے پھر تیسری ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ہر انسان سے ایک ہی جیسا behavior چاہتے ہیں کہ جیسا وہ behavior دیتا ہے ویسا ہی وہ دیتا رہے جیسے کہ عموما جو ہے وہ girlfriend بیویاں بننے کے بعد وہی behavior demand کرتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہے یا ویسے بھی عام انسانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں اور ہم کہیں کہ ہر انسان ہمیشہ اچھے mood میں ہوگا اور ہمیں ہمیشہ پیار سے ملے گا تو یہ بات صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی traumas آئیں اور اس کا behavior بدل جائے اس کے بعد ایک اور چیز جو یہ ہے کہ ہم جو باتجیت ہوتی ہے ہماری ہم ان لوگوں سے کرنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے common interest کے ہوتے ہیں مطلب ہماری field کے ہوں ہمارے college کے ہوں ہماری university کے ہوں ہم انہی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں ہم out of the box جا کر لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑا trauma ہے ہمارے باس limited frame of reference جو ہماری تنگ نظری ہے جو ہم کسی اور کے نظریے کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہوتے یہ ہمارے پاس sixth flaw ہے لوگوں کو assess کرنے میں اچھا جی اس کے بعد آتے ہیں contextual view context کیا ہوتا ہے یہ ہم نے judge کیا ہے پڑا ہے ہم نے کہ یہ context کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ کے facial expressions آپ کا eye contact یہ ساری چیزیں آپ کے context میں آ جاتی ہیں اب context جو ہے وہ ہمارے پاس مختلف type کا ہوتا ہے آپ سے short میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ example کے ساتھ let's suppose cultural context کو define کریں ٹھیک ہے اب اس میں ہم مختلف examples کے through میں آپ کو سمجھاتی ہوں سب سے پہلے بات آتی ہے ہمارے physiological context کی مطلب let's suppose یہ کہ اگر میرا intra psychology میں ہے اور آپ کو psychology کی بات کر رہے ہیں تو میرے facial expressions بڑے اچھے اور بڑے interest سے سننے والے ہوں گے پر یہی اگر آپ مجھے کوئی اور subject پڑھا رہے ہیں جو مجھے نہیں پسند یا اس کے متعلق مجھے کچھ بتا رہے ہیں تو میرے facial expressions کافی ignorant سے اور boring سے ہوں گے ٹھیک ہے یہ physiological ہے مطلب آپ کی interest کی basis پہ آپ کے desires needs کی basis پہ آپ context deliver کرتے ہو اچھا اس کے بعد تمہارے پاس آتے ہیں relational context relational context یہ ہوتا ہے کہ عمومن عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کی جو غلطی ہوتی ہے اس پر انہیں غصہ نہیں آتا لیکن اگر وہ ہی غلطی کسی اور کا بچہ کرے تو وہ اچھی خاصی غصے میں آ جا دی ہیں کیوں relational context کی بات ہے مطلب اپنا بچہ ہے وہ پیارا لگتا ہے آپ کو اپنے ماں باپ کی بات بری نہیں لگتی اگر کوئی اور بندہ آپ کو وہی بات بڑا کہتا ہے تو آپ کو وہ بری لگتی ہے کیونکہ آپ کا relation وہاں پر ایسا ہے اچھا جی اس کے بعد situational context کیا ہوتا ہے situational context یہ ہے کہ مطلب جیسے students ہیں وہ کلاس میں بیٹھے ہیں تو انہیں تمیز کے ساتھ تہذیب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اگر جیسے وہ canteen میں ہیں تو they are free وہ کسی بھی طرح بات کر سکتے ہیں وہ کسی بھی طرح behave کر سکتے ہیں تو situation different ہے environmental context کیا ہوگا environmental context میں آپ کے پاس کسی بھی طرح temperature season time کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا ایدھر ہم ایک example یہ بھی دے سکتے ہیں کہ let's suppose کہ جب آپ online papers دیتے ہیں تو آپ کا environment کیونکہ گھر کا ہوتا ہے تو آپ بڑے relaxed ہوتے ہیں وہی exam جب آپ کو examination hall میں جا کے دینا پڑتا ہے تو آپ بہت زیادہ tensed ہو جاتے ہیں تو environment کا فرق ہو گیا پھر آتا ہے جی cultural context cultural context یہ ہے کہ ہمارے culture سے related بات چیز نہ ہو مطلب جیسے کہ بہت سارے expressions بہت سارے symbols signs ایسے ہیں جو کسی culture میں اچھے سمجھے جاتے ہیں اور کسی culture میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں تو یہاں پر cultural context کا difference آ جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے ہمارے پاس developmental view developmental view جو ہے یہ ہے related to interpersonal communication جو developmental view والے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے interpersonal communication کو تھوڑا elaborate کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ communication between people who have known each other from some time not between the people acting out social situations وہ کہتے ہیں کہ interpersonal relationship یا communication ہمیں جب discuss کرنا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کے دمیان discuss کرنا چاہیے جو لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں یا ایک یہ دے دیں ہمیں دے دی ہم کہتے ہیں thank you ہم آ چاہتے ہیں یہ کیا ہیں یہ role playing بجائے اس کے کہ آپ کو تھوڑی بہت understanding ہو یہاں پر انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ انٹر پرسنل چانلز میں آپ کے ڈائیلوگ بھی آتے ہیں انٹرویوز ہیں سمال گروپ ہیں انٹرویوز دیمی انہیں شورٹ کے حوالے سے لازمی دیکھ لیجئے سب سے پہلے آتے ہیں ڈائیریکٹیو انٹرویو جس میں آپ کو بٹھا کر سیدھا کمانڈ دی جاتے ہیں آپ سے کوششن کی چاہتے ہیں نون ڈائیریکٹیو انٹرویو ہوتے ہیں چلیں آپ بتا دیں آپ کو سیلری کتنی چاہیے آپ یہ بتا دیں آپ میوچول کنسرن کے ساتھ جو ہوتے ہیں سٹریس انٹرویو ہوتے ہیں جو کوئی ایسے ایموشنل قویشن کر کے اگلے انسان کو پنچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنا سٹریس ہانڈل کرے گا جیسے کہ اگر آپ سب نے دیکھی ہوگی تو اس میں ایک انٹرویو کا سین آتا ہے جہاں پہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو اپنا سٹائل چھوڑنا پڑے گا اور سٹریس انٹرویور ہو گیا اس کو ایک ایموشنل پوائنٹ کو پنچ کر کے اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے یا اس چیز کو کیری آن رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو یہ ڈیپت انٹرویوز ہوتے ہیں اچھ جو ایمپورٹن جیز ہمارے پاس آجاتی ہے short اور long کے حوالے سے that is function of interpersonal communication سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم بات کیوں کرتے ہیں دوسرے انسان سے تاکہ ہم اس کو اپنے بارے میں کچھ بتا سکیں وہ ہمیں کچھ اپنے information about other that we can interact with them more effectively تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ social penetration theory کیا state کرتی ہے تو وہ یہ state کرتی ہے کہ ہمیں لوگوں سے exchange of information کرنا چاہیے تاکہ ہم انسے زیادہ اچھا communication کر سکیں اچھا جی building a context of understanding context of understanding کس جب آپ کسی دوسرے انسان کو جان جاتے ہیں آپ نے اس information exchange کر لی آپ نے اس کو جان لیا بہتر تو آپ اس کے context کو بہتر سمجھ پاتے ہیں مطلب جو آپ کے close relations ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی برے لفظ تل خلفاظ کہہ بھی دیتا ہے یا آپ دوست آپ سے گالی گلوج بھی کر دیتے ہیں تو ان کا context ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا relationship ایسا ہوتا ہے establishing identity جب آپ communication کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ اپنی identity maintain رکھتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کسی باپ کے طور پر بچے سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے باپ کا فرض ہونے کا ادا کر ہیں اگر آپ as a boss employee سے communicate کر رہے ہیں تو آپ اپنے boss ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں آپ اپنی identities کو جانتے ہیں اور انہیں establish کرتے ہیں اس role میں جا کر question کرنے سے اور interpersonal needs needs کیا ہیں ہماری needs یہ ہیں کہ ہمیں control کرنا ہے of course اس دنیا کو اس ممالک کو companies کو schools کو control کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہے جو کہ control authorities میں ہیں تو control کرنے کے لئے ہمیں communication کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمیں پیار دکھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں پیار سے بولنا پڑتا ہے اور inclusion کیا ہوتی ہے وہ need جو ہم اوپر discuss کر چکے ہیں need to establish identity with others کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا role play کر رہے ہیں یہ جاننے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے ہمیں interpersonal communication کرنی پڑتی ہے تو I hope I made it all clear still any question there آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ملنگے next ویڈیو کے ساتھ till then take care Allah حافظ